جیسٹی ارام آپ دیکھ رہے ہیں لائن دا سپریچول سیکرٹ کیسے آپ سب میں یہ امید کر رہا ہوں آپ سب بہت بڑیا ہوں گے اپنے پریوار کے ساتھ ہوں گے اور آج ہم جانکاری لے کر آئے ہیں سواری کھل کر کیوں نہیں آتی ہے آج جانکاری ایسے بھکتوں کیلئے لے کر آئے ہیں جن کا امباننا ہے کہ سواری تو آتی ہے لیکن سواری کھل کر نہیں آتی ہے تو اس کے پیچھے کیا کارن رہتے ہیں جو سواری آتی ہے اتنی محنت سے آپ سواری کھل کر نہیں آتی آتی بھی ہے تو سوال جواب نہیں دیتی ہے بات چیت نہیں کرتی آخر ایسا کیوں ہوتا ہے کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی ایسے خاص کارن رہتے ہیں سواری نہیں آتی ہے تو اس کے پیچھے کارن کیا ہے سب سے پہلے تو یہ سمجھ یہ ہے کہ اگر ہمارے گھر کوئی مہمان آتا ہے تو ہم ہمیشہ عدیتی دیو بھو کی بھومکہ نبھاتے ہیں جو کہ ہمارا سناتر دھرم بھی یہی کہتا ہے کہ یہی ہمارے گھر میں مہمان آئے ہیں تو ہم اس کی سیوہ کریں صدقہ کریں یعنی کہ ہمیشہ عدیتیوں کا سمبان ہمیں کرنا چاہیے انہیں آدھر دینا چاہیے ان کے ساتھ بات کرنی چاہیے اچھے سے سشتہ چاہ کرنا چاہیے جب کوئی ہمارے گھر پر آتا ہے تو مان سمبان ضرور ہو جاتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اگری بار آؤں تو مجھے تنا مان سمبان بھی تو ملے اگر ہم اسے پریابت سمبان نہیں دیں گے تو وہاں دوبارہ سے کبھی بھی ہمارے گھر میں نہیں آئے گا یہ میرے کہنے کا مطلب ہے کہ آخر ایسا انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے اور یہی اسٹھتی دیو سواری کے ساتھ ہوتی ہے یا کسی سامان یا سواری کے ساتھ ہوتی ہے جو سواری آتی ہے اس کو پہلے اس کے گھڑ آتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ آخر کیا اسٹھتی ہے کیا ہمارے دیو یہاں پر آئے کیا ان کا اتنا ستکار ہوگا کیا وہ جو بھکت بلا رہا ہے وہ اس لائق ہے کہ وہ ہمارے دیو کو بلا سکے جو دیو سواری آنے والی ہے کیا اسے پریابت سمبان یہاں پر مل رہا ہے نہیں مل رہا ہے اور اگر دیو سواری کو پریابت سمبان نہیں ملتا ہے تو یہ مان کر چلیے کہ وہ دیو سواری آپ کے پاس پھر دوبارہ نہیں آنے والی ہے پھر یہی سوال ہوگا کہ آخر ہم لگاتار کوشش کرتے ہیں لیکن دیو سواری ہمارے پاس نہیں آتی کچھ سواری کے لیے آ کر چلی جائیں گی کچھ سمبان کے لیے آ کر چلی جائیں گی اور یدی آپ چاہتے ہیں کہ سواری خل کر آئے تو آپ کو پورا سمبان اس دیو سواری کو دینا ہوگا کیونکہ کوئی بھی دیو سواری ہو وہ یہی آپ سے چاہتی ہے کہ اس سے اتنا سمبان ملنا چاہیے تب ہی وہ سواری خل کر آئے گی جس کے بعد آپ چوکی بٹھا سکتے ہیں جس کے بعد آپ سنگت کر سکتے ہیں جس کے بعد آپ دوسروں کی سمسیاں سن سکتے ہیں ان کا سمادھان کر سکتے ہیں یدی آپ چاہتے ہیں کہ آپ سنگت بٹھائیں یدی آپ چوکی بٹھائیں دوسرے لوگ آپ کے در پر آئیں بیٹھیں آپ سے بات چیت کریں انہیں امید ہو کہ ہم یہاں پر آئیں تو ہماری سمسیاں کا سمادھان ہوگا تو آپ کو کیا کرنا ہے دیکھئے اپنے شریر کے تپوبل کو ایک جیسا رکھیں اگر آپ کے شریر کا تپوبل ایک جیسا نہیں ہے تو یہ مان کر چلیے کہ جو شکتیاں ہیں وہ انبھاو بھی آپ کو آگے پیچھے دینے لگیں گی کہنے کا مطلب ہے کہ کبھی آپ کو لگے گا کہ آپ کے اندر اتنی شکتی ہے کبھی آپ کو لگے گا کہ میرے اندر اتنی شکتی نہیں ہے آپ کیا کر سکتے ہیں آرتی کے سمیں دھیان لگا کر آپ آرتی کریں پوچا پاٹ کے سمیں پورا دھیان ایک کاغر ہو کر بھگوان کے چرنوں میں لگائیں اپنے گھر کی آرتی ہو یا پاس کے مندر کی آرتی ہو اس نیت سمیں پر آپ کو نیم سے وہاں پر جانا ہوگا پورے دھیان کے ساتھ آپ کو آرتی کرنی ہوگی یا گھر پر آپ آرتی کریں یا مندر میں آپ آرتی کریں دیکھئے دونوں ہی چیزیں ایک ہوتی ہیں لیکن مندر کی میں بات کروں تو مندر میں جو ماحول رہتا ہے اس سے آپ کی سکاراتمک شکتیاں بڑھتی ہیں پورا واتاورن آپ کا بھکتی میں ہو جاتا ہے جو ارجہ ہے یہ آپ کے اندر سماہت ہوتی ہے آپ وہاں پر جائیں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہاں بہت پوزیٹیو ماحول ہے بہت سکاراتمک ماحول ہے اور وہ سکاراتمک ارجہ اس پرم شکتی سے ارجہ ملنی شروع ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ دیکھئے گا اس کے بعد آپ محسوس کریے گا کہ آپ کے یدی آپ کے گھر کے ہم بات کریں تو گھر میں ہون ہو رہا ہے یا پوجن ہو رہا ہے تو اس وقت کتنا اچھا ماحول رہتا ہے شنک کی دھونی ہے دھوپ ہے منترو چار ہو رہے ہیں لیکن ہون کرنے سے گھر کا محول تو سکاراتمک ہوتا ہے اس کے ساتھی ساتھ سکاراتمک ارجہ بڑھتی ہے ہمارے سناتن دھرم کے گرنٹوں میں انیک طرح کے یگے اور ہون بتائے گئے ہیں جس کے بادھیم سے آپ نے دیکھا ہوگا پرانے زمانے میں یہ دی میں ستیوک کی بات کروں تو جو کچھ ایسے دھارمک سیریلز ہیں ان میں دیکھا ہوگا کی لگاتار یگے چلتے ہی رہتے تھے شبربھاو سے نہ کیول ویکتی بلکہ وائیو مردل کو لاب ملتا ہے اور انیک ویگیانک شودھوں میں یہ سپشٹ بھی ہوا ہے کہ یگے کرنا چاہیے یگے نہ بھی ہو سکے تو آج کے دور میں ہون کرنا چاہیے دراصل اس زوران یگے ہو یا ہون ہو بولی جانے والے منتر پرجولت ہونے والی اگنی اور دھوئے سے نکلنے والے انیکوں دھارمک لاب پہنچتے ہیں ان دھارمک لابوں کا اثر آپ کے اوپر ہوتا ہے آپ کے شریر پر ہوتا ہے آپ کے جب پر ہوتا ہے جو ہمیں لاب پہنچاتے ہیں ویگیانک درشتی سے ہون سے نکلنے والی اگنی کے تاپ اور اس کی جو آہوتی رہتی ہے اپیوک کیے جانے والے وہ ہون کی جو سامگری رہتی ہے وہ ایک طرح سے پراکرتک سامگری رہتی ہے اس کے ساتھ ہی اس کی جو سگند ہوتی ہے جو اس کی اوشما ہوتی ہے آپ نے محسوس کی ہوگی آپ کو من اور آپ کے تن کو اتینت بھلے ہی اشانتی ہو دھکان وہ ساری پیڑائیں دور ہو جاتی ہیں کہنے کا مطلب میرا یہ ہے کہ وہاں پر آپ کا تپوبر بڑھتا ہے تپوبر بڑھنا بہت ضروری ہے اور یہ مان کر چلیے کہ اگر آپ نے ابھی سے اس کی شروعات کر دی ہے آنے والے کچھ ہی سمیں میں جو سواری آپ کو آتی ہے یا سواری آنے والی ہے یا آپ سواری کو بھنانے والے ہیں یا جو سواری آپ کو آتی ہے لیکن سوال جواب نہیں کرتی تو یہ مان کر چلیے کہ اس چبتکارے کو پائے کے بعد وہ سواری کھل کر آنے لگی گی تو ہون کو روز کریے یاد ہون نہیں کر رہی ہے تو گھر پر ہی آپ کنڈے پر گھیل اور گھڑ کی آہوتی آپ دے سکتے ہیں گھی اور گھڑ کو آہوت کر سکتے ہیں بے حد اس سے لاب ملنے والا ہے لکھ کر رکھ لیجئے اس سے بے حد لاب ملنے والا ہے اور ہم نے خود دیکھا ہے یہ کہ گھروں میں ہوتا ہے کوشش کریے کہ جاپ لگاتار کرتے رہے دھیان لگانا کبھی بھی آپ بند نہ کریے دھیان لگانے سے کیا ہوتا ہے دھیان لگانے سے ہماری ایک کاغرتہ بڑھتی ہے جتنی ہماری ایک کاغرتہ بڑھتی ہے اتنا جو ہم کام کرنے والے حیثیں ہوتے ہیں وہ صحیح دشاہ میں جاتا ہے یہ مہتوپون بات اس لیے ہے کیونکہ بنا سواری بلائے کئی اور پرتیاشت شکتیاں بھی آپ کو مل جائیں گی جس پر آپ کو خود بھی یقین ہوگا اور سواری کھل کر آئے گی اس کے ساتھ ہی آپ کو لگے گا کہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ کام کتنی آسانی سے صحیح ہو رہا ہے لوگ آپ سے ملیں گے مان لیجے آپ کو سواری آتی ہے بھلی اس وقت آپ کو سواری نہیں آرہی ہے سامانے دن ہوں تو بھی آپ ان کی سمسیوں کا سما دھام کر لیں گے وہ شکتیاں وہ شکتیاں اپنے انشاہ آپ کے اندر چھوڑ کر جاتی ہیں اس ویدھی کو اپنائیاں اور چمتکار دیکھئے اور اس کے بعد آپ کو خود محسوس ہوگا کہ کتنا بڑا چمتکار آپ کے ساتھ ہوا ہے اور کس طرح سے جو شکتیاں ہیں وہ آپ کے شریر میں ڈھل رہی ہیں ایک بار ان شکتیاں کو رمنے کا وقت دیجئے یدی وہ شکتیاں جو بہاری آبھا منڈل ہے جو سکاراتمک ارجہ آپ کی اندر کی ارجہ سے مل جاتی ہیں اس کے بعد وہ ارجہ روم روم میں آپ کے بسے گی اور اس کے بعد آپ کو خود پریورتن دیکھنے کو ملے گا لیکن کچھ خاص چیزیں ہوتی ہیں ہون کریے پوجن کریے یہ جو ہون پوجن کے بعد جو من اور چت ہے وہ آپ کا شانت ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ کو خود محسوس ہوگا کہ کتنا بڑا پریورتن آپ کے اندر آیا ہے تو یدی آپ چاہتے ہیں کہ جو سواری آپ کے پاس آ رہی ہے اور کھل کر نہیں آ رہی ہے تو یہ اپائے ضرور کریے گا اس کے بعد آپ کو اپنے اندر خود پریورتن کا احساس ہوگا خود آپ کو لگے گا کہ جب سواری آنے والی ہوتی ہے تو اس کے بعد جو شکتی ہے وہ الگ بڑھ جائے گی اور آپ کو اس کا لاپ بھی ہوگا تو یہ چمتکاری کپائے ہے ضرور کر کے دیکھیں نہ صرف سواری کے لیے گھر کا ماحول یدی خراب ہو رہا ہے نہ کہ رات مکورجہ ہے گھر پہ لڑائیاں ہو رہی ہیں جھگڑے ہو رہے ہیں پریوار کے لوگ خوش نہیں ہو رہے ہیں یدی کسی بہاری بادہ ہے تو وہ ساری بہاری بادہائیں بھی دور ہو جائیں گی تو جو پائے میں نے آپ کو بتایا ہے یہ نہ صرف ایسے لوگ ہی کر سکتے ہیں جن کو سواری آ رہی ہیں بلکہ ایسے لوگ بھی کر سکتے ہیں جو کی سامانگے جیون ویعتید کر رہے ہیں کئی ایسے بھکتے ہیں جو ہم سے سوال پوچھتے ہیں کہ آخر ہم کیا کر سکتے ہیں تو آپ یہ کام کر کے دیکھئے آپ کے گھر میں شانتی بنی رہے گی کلیش نہیں ہوگا اور آپ کو خود لگے گا کہ آپ کا جیون کتنی سکراتمک دشا میں پربو کی اور بڑھ رہا ہے تو آج کے لئے اتنا ہی یدی آپ کو ویڈیو پسند آیا تو ضرورے سے لائک کریں اور بتائیے گا یدی آپ کے کوئی سوال ہے تو سوالوں کے جواب بھی ہم آپ کو دیں گے جیسی آرام